بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سخاوت کا ایک خوبصورت واقعہ بھائی مجھے توڑا سا شہد دے دے مجھے شدید ضرورت ہے مجھے ایک بیماری ہے اس کا علاج شہد سے ممکن ہے افسوس میرے پاس اس وقت شہد نہیں ہے ویسے شہد آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ کو کچھ دور جانا پڑے گا ملک شام سے ایک بڑے تاجر کا تجارتی کافلہ آ رہا ہے وہ تاجر بہت اچھی انسان ہے مجھے امید ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے شہد ضرور دے دے گے ضرورت مند نے ان کا شکریہ ادا کیا اور شہد سے باہر نکل آیا تاکہ کافلہ وہاں پہنچے تو تاجر سے شہد کے لیے درخواست کر سکے آخر کافلہ آتا نظر آیا اور فوراں اٹھا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا اس کافلے کے امیر کے بارے میں پوچھا لوگوں نے ایک خوبصورت اور بارونک چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کر دیا اب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا حضرت میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں اس کا علاج کے لیے مجھے توڑے سے شہد کی ضرورت ہے انہوں نے فوراں اپنے غلام سے فرمایا جس اون پر شہد کے دو مٹکے لدے ہیں ان میں سے ایک مٹکہ اس بھائی کو دے دے غلام نے یہ سن کر کہا آقا اگر ایک مٹکہ اس سے دے دیا تو اون پر وزن برابر نہیں رہے گا یہ سن کر انہوں نے فرمایا تب پر دونوں مٹکے انہیں دے دے یہ سن کر غلام گبرا گیا اور بولا آقا یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا اس پر آقا نے کہا تو پھر اون بھی اسے دے دو غلام فوراں دوڑا اور وہ اون مٹکوں کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا وہ ضرورت من ان کا شکریہ ادا کر کے ان کے رسی تام کر چلا گیا وہ حیران بھی تا اور دل سے بہتاشا دعائی بھی دے رہا تھا وہ سوچ رہا تھا یہ شخص کیس قدر سخی ہے میں نے اس سے توڑا سا شہد مانگا اس نے مجھے دو مٹکے دے دی مٹکے ہی نہیں وہ اون بھی دے دیا جس پر مٹکے لدے ہوئے تھے ادھر غلام اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے کہا جب میں نے تم سے کہا کہ اس سے ایک مٹکہ دے دو تو تم نہیں گئے دوسرا مٹکہ دینے کے لیے کہا تو بھی تم نہیں گئے پھر جب میں نے یہ کہا کہ اون بھی دے اسے دے دو تو تم دوڑتے ہوئے چلے گئے اس کی کیا وجہ تھی غلام نے جواب دیا آقا جب میں نے یہ کہا کہ ایک پورا مٹکہ دینے سے اون پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکہ بھی دینے کا حکم فرمایا جب میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا تو آپ نے فرمایا اون بھی اسے دے دو اب میں ڈرہا کہ اگر میں نے کوئی اعتراض کیا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم فرما دے گی اس لئے میں نے دوڑ لگا دی اس پر آقا نے کہا اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو اس غلامی سے ازاد ہو جاتے یہ تو اور اچھا ہوتا جواب میں غلام نے کہا آقا میں ازادی نہیں چاہتا اس لئے کہ آپ کو تو مجھ جیسے سینکڑو غلام مل جائے گے لیکن مجھے آپ جیسے آقا نہیں ملے گا میں آپ کی غلامی میں رہنے کو ازادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے یہ آقا کون تھے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے مزید اس طرح اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر